نہیں نہیں یہ کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو یہ لوجک پیش کر رہے ہیں اس لوجک سے بھی میں پوری نا 30 سوائی اس لئے نہیں ہوں کہ انہوں نے اس میں یہ بات کری ہے اس کا معاشرتی کنٹکسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو نایتیں کوٹ کی ہیں اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا دکھر جو نا بڑا بادے طور پر کر دیا گیا ہے کہ ایک تو انسانوں کا دشمنی پیدا کرے گا یہ تو واقعی سماجی بات ہو گئی دوسری بات ہے جو نشے کی علم انسان وجود ہوگا تو اس کو ٹائم پاس ہونے کا یا نماز کے اوقات کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے اب سمجھتے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا اور ایک اس سے جو پیشلی آئے تو اس میں یہ بات کہہ دیا ہے ریجتم بن نمالی شیطان یہ بدترین شیطانی کام ہے تو سمجھتے کی بات یہ کہ اس کے پیچھے کون سا ایسا الیمنٹ ہو سکتا ہے جس کے دریعے اس کو مباہ قرار دیا جائے یا اس کو جائز قرار دیا جائے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر نہ تو ہماری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے اور نہ ہی اس کا ہماری تریڈیشن کے اندر کوئی گنجائشہ نہ ہمارا مدب اس چیز کو قبول کرتا ہے تو پھر کیا بجا ہے؟ بڑ کیو رہی ہے؟ دیکھیں پابندی لگی دیکھیں میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں انیس سو ستتر میں پابندی لگی ساملائی زہیر صاحب ظلفکار علی بھوٹر صاحب نے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں لیکن عوام نے تو ان کو بڑے ووٹ دیا وہ مقبول لیٹر ان کی تیسری نسل اس وقت سیاست میں ہے اس کے باوجود پاکستان کے عوام ہونے پسند کرتے ہیں اور جی ڈیٹرہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس وقت سکرین پہ اس کے مطابق انیس سو ستتر میں پابندی لگنے کے بعد پاکستان میں شراب کی خپت میں اضافہ ہوا ہے ہر سال مسلسل مسلسل انیس سو پچانوے تک اور انیس سو پچانوے میں جا کے خپت کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے صرف کہ سمگلنگ بڑھ گئی ہے تو کیا وجہ ہے اسلامی ملک ہے اسلامی مسلمان لوگ ہیں اور اس کے باوجود پابندی بھی ہے پھر بھی بڑھ کیوں رہی ہے دیکھیں میں آج سمجھتا ہوں اس کی کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر اس وقت جو سیکولر ایلیمنٹ آیا وہ ایلیمنٹ جو ریلیجیس کو آپ کی نیجی دینے کے ڈیٹیش کرنا جاتا ہے اس کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں طاقت مواشر میں پیدا ہوئی ہے لیکن نفے فیصد لوگ تو آپ بھی کئی مقامات پر بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں لیکن 93 فیصد مسلمان تو ابھی بھی شراب کے قریب نہیں جاتے آپ کیسے سیکولر سوسائٹی کیا سکتے ہیں بلکل بلکل آپ کی بات بلکل بجا ہے لیکن آپ یہ آپ سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہمارے موہر پورنو گرافی یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی رجعان میں کدافہ ہوا ہے جس کے ہمیں انڈیکیشن یہ ملی تھی کہ یہاں پہ ہمارے جو تھا ہال روڈ کے پر بکیادہ فورس ایڈیو میں چھاپے مارے گئے تھے اس کا ملہ ہے ہماری سوشل ویلیوز جو ہے نا ان کو ڈیٹیریریشن کا شکار ہے تو اس کے لئے یہ ساری کے ساری علیمٹس جو ہیں ان کے اندر تقویت پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ڈاکٹر صداقہ صاحب آپ کا اس فیلڈ پہ بہت کام ہے آپ نے بہت رسیرچ کیا اور آپ کے خیال میں آپ ہی نے یہ اندازہ دیا ہے کہ اس ملک میں تقریباً ایک کروڑ افراد پاکستان میں جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں تو ایک تو یہ ایک ائر قانونی کام ہے یہ بات تیہ ہوگی اس پہ تو ہم ابھی بحث کر رہے ہیں لیکن یہ بتائے گا کہ اس کے جو بیماریاں ہیں یا الکوہولزم ہے یہ چیزیں کتنا نقصان پھنچا رہی ہیں ان لوگوں کو جو شراب پیتے ہیں اور کن لوگوں کو زیادہ نقصان کونسی ایج گروپ میں پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ شراب کی بیماری جسم میں ہوتی ہے شراب میں نہیں ہوتی یہ ذرا طورہ سمجھائیں یعنی جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں سے دس میں سے ایک کو یعنی دس پرسنٹ کو الکوہولزم کی بیماری ہوتی ہے باقی نوے فیصد کو یہ بیماری کبھی نہیں ہوتی ہے اور جیسے ڈائیبیٹیز کی بیماری جسم میں ہوتی ہے مٹھائی میں نہیں ہوتی اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں کوئی جنیٹک کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں شراب کو پروسس کرنے کا جو نظام ہے وہ آگے چل کے کسی سٹیج پہ ناکس ہو جاتا ہے اور ان کے جسم میں ایک زریلہ مادہ اکیومیلیٹ ہوتا ہے شراب پینے سے وہ جمع ہونے لگتا ہے جب بھی وہ شراب پیتے ہیں تو زریلہ مادہ جمع ہوتا ہے جس کو ہمیں ایک ٹاکسن کا نام دیتے ہیں جو الڈی ہائیڈ یا کلورو فارم جیسی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ انٹاکسیکیشن کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے تو جن کو بھی انٹاکسیکیشن ہوتی ہے یہ شراب کے مریض ہوتے ہیں باقی شراب پینے والے ہوتے ہیں یہ تو اس کا طبی یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک میں قانونی طور پر شراب کی جو فروخت ہے مسلمانوں کے لیے وہ ممنوع ہے ویسے تو کسی ملک میں جیسے معاشرت کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ممنوع ہو تو چیز تمام شہریوں کے لیے ممنوع ہونی چاہیے یہ معاشرتی پہلو جو ہے لیکن چونکہ خاص طور پر یہ مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے تو اس کے باوجود یہاں پہ بہت لوگ شراب پیتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ شراب پیتے ہیں پاکستان میں جو کہ ہماری الیٹ کہی جاتی ہے جسے ہم گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں جو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں جو سگنیفیکنٹ عددوں پہ ہیں یعنی جو لوگ معاشرے میں بہت نمائیہ کارکردگی کا مظہرہ کرتے ہیں جو لوگ ذرا بہت نمائیہ لوگ ہیں سلیبرٹیز ہیں چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کوئی بھی شکر اور وہ مسلمان بھی ظاہرہ ہوں گے تو غیر قانونی تو آپ کا مطلب ہے کہ قانون ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا نہیں نہیں قانون ہاتھ نہیں ڈالتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے کسی عقیدے پہ کاربند ہونے کا مسئلہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا کئی لوگ جو ہیں وہ زیادہ پوری طرح سے پابندی سے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں دنیا بھر میں ہر مذہب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا ذرا کم پابندی کے ساتھ اپنے مذہبی شعار کو اپناتے ہیں کچھ لوگ زیادہ آپ کے پاس جو لوگ آ جاتے ہیں جو آدھی ہو جاتے ہیں آدھی ہونا یہی سے کہیں گے نہیں آدھی نہیں آدھی وہ ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر یا روزانہ پیتا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الکوہلک ہے الکوہلک وہ ہوتا ہے جو جب بھی شراب پی ہے تو اس کے حالات خراب ہو جائیں اور اس پہ انگلی اٹھیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ الیٹ جو کلاس ہے اس کے مریض زیادہ ہیں آتے ہی وہیں اسی کلاس سے آتے ہی اسی کلاس سے اس کی کیا وجہ ہے صرف کیونکہ شراب صحیح معنوں میں جو شغل ہے یہ انہی لوگوں کا شغل ہے ویسے تو ہر طبقے کے لوگ آپ اگر غور کریں تو آپ کو چاروں طرف ایسے لوگ جو زندگی میں نمائیہ کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تعلیمی آفتہ بھی ہوتے ہیں مالی طور پر بھی بہت آسودہ ہوتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ان پر ہاتھ ڈالنا جی باقی صاحب یہ دیکھیں اب یہ اس ملک میں تضاد تو ہو گیا نا کہ غریب کے لیے قانون اور ہے امیر کے لیے اور ہے ابھی جو بات کریں ڈاکٹر صداقہ صاحب تو امیر لوگ ہی زیادہ پیتے ہیں اور وہ ہی زیادہ پھستے بھی ہیں مطلب ان کو ہی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس امیر مریض زیادہ آئے ہوں گے یہاں پر جب شراب پینے کی بات آتی ہے تو ابھی مولانا صاحب میں بڑا اعترام کرتا ہوں میں بڑا فین ہوں ان کا ان کے بڑی لبرل سوچ ہے انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ہماری ایکانومی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ٹھیک تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ آدمی شراب پی رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ مہینے میں پورے مہینے میں ایک ہزار کی شراب پیئے تو وہ تقریباً آپ کا ایک ہزار کروڑ بن گیا ٹھیک ہے سال کا ایک کھرب بیس ارب روپیہ بنتا ہے ٹھیک ہے ایک کھرب بیس ارب روپیہ کے اوپر منیمم ڈیوٹی بھی لگائیں نا اب سار صاحب آپ تھئیٹی پرسنٹ تو یہ آپ کی فیگر بنتی ہے یہ ڈالروں میں بنتا ہے ون پوائنٹ فائیف بیلین ایک کھرب بیس ارب ون پوائنٹ فائیف بیلین ڈالرز ڈالرز ون پوائنٹ فائیف بیلین ڈالرز اور پاک روپیس میں ایک کھرب بیس ارب روپیہ اور اس پر تیس پرسنٹ ڈیوٹی کو بھی اگر ہم ورک آؤٹ کریں تو یہ تقیباً بیتالیس کروڑ ڈالر یعنی کہ فور ٹوائیف بیلین ڈالر تین ارب ستا ون پوائنٹ فائیف بیلین ڈالر اتنا ہی ہوا جتنا امریکہ ہمیں ایک سال میں میں آ رہا ہوں مجھے ایک منٹ دیجئے گا تین ارب ستاون کروڑ روپے با خدا ملانا صاحب سے بھی آپ سے بھی اس گورنمنٹ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے ٹانک سوات اندرونے سندھ اندرونے پنجاب اندرونے بلوچستان پڑھنے والے بچوں کو یہ پیسہ لے کے نا ڈیوٹی لگا کے انہیں تعلیم دے دے یہ میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا آپ کا مطلب ہے یہ میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے یہ میں نے اپنے نبی سے سیکھا میں اتشامت سے تو ضرور بات کروں گا بڑے ہیں میرے لئے قابل رسپیکٹر یہ میں نے اپنے نبی سے سیکھا جب انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگی کہہ دیں گے اگر میرے مدینہ کے بچوں کو پڑھا دیں تو میں ان کی سزائیں معاف کر دوں گا کافروں سے انہوں نے مسلمان بچوں کو پڑھا ہے انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھانا تھا نا امیر لوگ پاکستان کے جو شراب زیادہ پیتے ہیں ڈاکٹر صداقہ صاحب نے کہا کہ وہی زیادہ پیتے ہیں اس سے بھی ہٹ گیا اچھا وہ سمگل زیادہ ہوتی ہے رائٹ سمگل ہوتی ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا رہا ہوں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اگر یہ کیمرہ دکھائے تو جناب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو نظر آ رہا ہوگا فیڈرل شریعت کوٹ نے اٹھائیس مئی کو ایک رولنگ دی جو انتیس کو ڈان میں فرائیڈے دن چھپی جس کے مطابق وہ کلیر کٹ کہتے ہیں دی کوٹ اگرینگ ویڈ ڈی پیٹیشنل ڈیکلیر ڈی پرویجن آف ایٹی لیشیس ایز ان اسلامیک یہ فیڈرل شریعت کوٹ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھا یہ اس پہ بات کریں گے یہ ابتسام الہی صاحب ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد ہم آپ سے آئیں گے اور یہ اسی کوڑوں کی صدا کی انہوں نے بتایا کہ فیڈرل شریعت کوڑ نے تو کہہ دیا کہ وہ ان اسلامیک ہے اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ راجہ کامران بھی ہیں کراچی سے انہوں نے اقتصادی اس کے پہلو کی بات کیا ہم ان سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد